اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو ابھی میں رات سے ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں پچھلے دو تین دن جو ہے وہ ویکنڈ پہ بیزی گزرتے ہیں تو مجھے اتنا نا ویلوگ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کئی دفعہ گیسٹ آ جاتے ہیں تو پھر اچھا نلگتا بندہ کے نا سارا دن موبائل پکڑ کے پھرتا رہے بس لئے میں چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں تو ابھی ہم لوگ چوامنگ آئے تھے تو میں اور میرا بیٹا ہی آئے تھا باقی گیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ سنڈے کو آئے تھے تو ان کے لئے تو ہم نے پھر وہ چائے پانی کا انتظام کیا تھا ان کو لے کے کھانے وغیرہ کے لئے نہیں آئے تھے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو اب سردیاں آئیں گی تو سوپ وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں حالانکہ گرمیوں میں بھی لوگ پی لیتے ہیں ان کا جو ہے نا سپیشل ان کا چوامنگ سوپ ہے تو وہ کافی اچھا ہے مزے کا ہے تو وہ ہم لوگ پینے آئے تھے کیونکہ کھانا مگرہ کھایا ہوا تھا تو اس لئے زیادہ جو ہے نا وہ بچوں کو ہوتا ہے زیادہ عبداللہ کو تھا کہ وہ مما باہر کچھ کھانے جانا ہے تو جیسے مجھے ویسے بھی جب سردیاں آتی ہیں تو زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور کھا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد درزائیوں میں بیٹھ جاؤ پتہ نہیں سردیوں میں کیوں زیادہ بھوک لگتی ہے اچھا تو یہاں پر یہ نیکسٹے کا یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی تبین لائف سٹائل پہ تو اس کے لئے میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لئے نیچے آئی تھی تو میں ڈرائنگ روم میں ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں تبین لائف سٹائل پہ ڈریس ڈیزائنگ کی ونٹر کے لئے میں نے اس میں یہ دونوں ڈریس جو ہیں کیمبرک کے ہیں اور پرنٹڈ ہیں تو میں اگر آپ لوگوں نے دیکھنی آنا تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ والا ڈریس جو نا یہ میں نے آج نکالا تھا نہانے کے بعد میں نے کہا پہنتی ہوں اس کو کیونکہ کیمبرک بغیرہ کا موسم آگیا ہے موسم چینج ہو گیا کر کے تو اس لئے میں اس کے لئے اس کی جو پکچر تھا وہ میں نے انسٹرگرام پہ اپلوڈ کرنی تھی تو ادھر میں اس کی پکچر بنا رہی تھی میں نے کہا ساتھ یہ آپ کو بھی ڈیزائن دکھا دیتی ہوں ٹراؤزر جو ہے اس کا اس طرح اس کے اوپر کٹوک کیا ہوا اور شرٹ جو ہے اس کی چکن کی ہے چکن فرانٹ کے اوپر شرٹ کے اوپر میں نے دو کلر کے میرر لگائے ہوئے یہ جو چکن کے کپڑے ہوتے ہیں یہ زیادہ گرمی میں بھی نہیں پہنے جاتے اور سرٹی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے اسی موسم میں یہ پہنے جاتے ہیں اور یہ پھر خراب بھی نہیں ہوتے کیونکہ ایک دو دفعہ پہنے جاتے ہیں اچانک سے پھر سردی آ جاتی ہے اور ابھی دیکھیں ابھی نومبر ہے نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کے بعد نومبر کے اند تک سردی آ جانی ہے اور یہ دو تین دفعہ سوٹ پہنا جائے گا اس لئے میں زیادہ کیمبرک کے ڈریسز نہیں بناتی اس کو پلاو کافی پسند ہے تو میں ابھی پلاو ہی بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے پیاس براؤن کر کے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ثابت گرم مسالہ اور ساتھ میں نے ادرک لیسن کا پیس ڈال کے چکن ڈال کے اس کو بھون رہی ہوں ساتھ ہی آپ نمک ڈالیں گے اور زیرہ وغیرہ ڈالیں گے اس میں سرخ مرچ وغیرہ جو بھی آپ نے ڈالنے ہیں وہ بھوننے کے بعد ڈالے گا کیونکہ جب میں اس کو ادرک لیسن کا پیس ڈال کے اچھی طرح بھونیں گے تو اس کی سمیل ختم ہوگی ادرک لیسن پر چکن کی سمیل جو ہے وہ جاتی نہیں ہے میں زیادہ مرچے نہیں ڈال دی بس ابھی سبت مرچے میں نے دو تین ڈال لیاں پلاو مجھے طرح ہلکا ہفلکا سا اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور چاول ڈال کے اس کو جب ڈرائے ہو جائے گا تو دھم پہ رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے شام کو جو ہے نا میں ابھی امتیاز جا رہی تھی یہاں پر نا مجھے سن سیٹ بہت اچھا لگ رہا تھا ابھی کیمرے میں تو اتنا اچھا نہیں آرہا لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے یہ تھوڑا سا ریکارڈ کیا ہے تو میں امتیاز پہ گئی ہوں نا تو وہاں پر میں اموشلی ویڈیو بناتی رہتی ہوں تو آج میں جب امتیاز پہ گئی ہوں نا وہاں پہ ان کی کوئی تھی شاید وہ کچھ ورکر تھی ان کی تو وہ وہ تھی میں اس نے شاید مجھے دیکھ لیا ویڈیو بناتے حالانکہ کبھی انہوں نے منا نہیں کیا وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی جدر جاؤں میرے پیچھے 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 چلتی پھرے تو میں نے اتنی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی حالانکہ میں نے اس کو کہا کہ میں ویڈیو نہیں بناتی میں جو ہے نا وہ نئی بنائی لیکن پتہ نہیں وہ پاگل سی میرے پیچھے پھری جائے مجھے پھر اتنا غصہ جڑا میں نے کہا میں بنا رہی ہوں اب پیچھے ہی پڑ گیا پھر جا کے اس نے جان چھوٹی تو واپسی پہ دیکھیں مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا مغرب سے ہو چکی ہے بلکہ اور اتنی اچھی خوبصورت لگ رہی تھی نہیں یہاں پہ مسجد میں اس کو بھی میں نے کہا ریکارڈ کر لیا آپ لوگوں نے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ اس کو ضرور ایک دفاعیں بہری ہاں لہور آئیں تو بہری آئیں تو ویزٹ ضرور کیجئے گا کہ میں بہت اچھی ماشاء اللہ خوبصورت بنی ہوئی ہے تو امتیار سے واپتی سے یہاں پر تھوڑے در کے لیے بندو خان رکے تھے گھر میں گیسٹیں آنا تھا تو ان کے لیے کچھ چیزیں وگرہ لینی تھی تو یہاں سے پھر نیکسٹے کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے میں ابھی مارننگ میں جو ہے ناشتے کے بعد کچھن کلین کر رہی تھی اور ساتھ میں چولہ وگرہ صاف کر کے تو ابھی کھانا بنا لیتی ہوں کہ پھر عبداللہ کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں تو اس کے بعد بنایا نہیں جاتا ہے جب سکول سے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا اس لئے میں مارننگ میں جو ہے نا وہ سارے کام اس طرح کر لیتی ہوں لنچ بھی مارننگ میں بنا رہتی ہوں اس کے بعد میں نے جو سٹیچنگ کا کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی میں ناشتے کے بعد ہی ایک دو گھنٹہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں پھر جب سکول سے آ جاتا ہے عبداللہ تو پھر اس کے بعد اس کو اتنا میں ٹائم جو ہے وہ نہیں سٹیچنگ کو یا اس طرح کی چیزوں کو نہیں لگاتی اور پھر اس کو پڑھانے والا ہوتا ہے اور یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں مٹن کو جو ہے وہ دھو رہی تھی یہ میں نے آج پالک بنانا ہے پالک نہیں سوری میتھی بنانی ہے تو مٹن جو ہے نا میں اس کو دھو کے ایک دفعہ اس کا پانی پھینک دیتی ہوں تو میں یہ دو تین دن کا ولوگ مکس کر کے ڈال رہی ہوں کافی مشکل لگتی ہے ولوگنگ ابھی شاید نئی نہیں سٹارٹ کری ایسے لگتا ہے کہ ولوگنگ آسان کام لیکن کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے اور ولوگنگ کے لیے جو ہے نا وہ ایک پروپر آپ کو ہر چیز ریکارڈ کرنی پڑتی ہے اور ہر دفعہ جو ہے نا وہ کیمرہ ہر جگہ رکھو اور پھر سٹارٹ کرو ابھی نئی نہیں ولوگنگ سٹارٹ کی ہے نا جس لئے مجھے کئی دفعہ جو ہے نا میں اسی لیے بنا دیتی ہوں اور کئی دفعہ میرا بلکل دل نہیں کرتا اب یہ پچھلے دو تین دن جو رہی ہے نا ویکنڈ پہ ایک تو گیسٹ آ جاتے تھے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ولوگنگ بناوں کیا کروں دل ہی نہیں کرتا تھا ولوگ بناوں یا نہ بنوں حالانکہ میں باہر پھرتی رہی ہوں وہ پچھلے دو تین دن میری بہن آئی تھی ایک دن اس کے ساتھ گئی ہوں امی آئی تھی اس کے ساتھ گئی ہوں اور میں ایک دو چیزیں لینے کے لیے باہر جاتی رہی ہوں لیکن بس میرا کیمرہ اٹھانے کو جو ہے نا وہ دل نہیں کر رہا تھا موبائل اٹھانے کو تو اس لئے جو ہے نا وہ ولوگنگ کوئی مطلب فل ٹائم یوٹیوب جو ہے نا میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور تبین ولوگز پہ جو ہے نا وہ بھی میرا ہی سارا ولوگ ہوتا ہے کبھی ایک بار جو ہے تا اس کی ویڈیو ہوتی ہے اندر میں جب وہ کوئی کوکنگ وغیرہ کی بناتی ہے تو تو اس لئے آپ جو ہے نا ویڈیو کے بارے میں رسپونس دیا کریں لائک ڈس لائک جو بھی آپ نے کرنا ہے کومنٹ کر کے بتایا کریں کیونکہ اس سے جو ہے نا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آگے دل کرتا ہے کہ پھر اور ویڈیو بنائیں تو بس یہ لنچ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے والا اب اس میں میں جو نا جب میں نے اس کو سٹیم کیا تھا پندرہ منٹ کے لئے اس کے بعد میں نے اس میں سورک مچ ڈالیا پیاز وغیرہ تو میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھے پیاز لیسن ادرک جو ہے ٹماٹر وغیرہ ڈال کے میں نے سٹیم کر لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی وہ آئل اور ساتھ جو ہے نا دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور جو میتھی ہے نا اس کو میں نے ایک دفعہ ہلکا سا بوائل کر کے اس کا پانی پھینک دیا تھا کیونکہ مجھے وہ زیادہ ہی کڑوی لگتی ہے پھر اب اس کو ڈال کے جو نا میں بھون لوں گی اور زیادہ جو میں اس کو میش میش نہیں کرتی مجھے مطلب وہ بلکل آٹا سا بنی ہوئی اچھی نہیں لگتی اس لئے دیکھیں اس طرح کی جب ہوگی نا تو اب میں اس کو بھون کے اتار رہی ہوں اب اس کے بعد اتنی دیر کو جائے نا یہ تین چار بجے تک پھر وہ کھانا بنتا ہے کیونکہ لنچ جو مورننگ میں بریک فاسٹ جو نا وہ کئی دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے میں نو بجے کے بعد ہی بریک فاسٹ کرتی ہوں تو پھر جو لنچ ہے نا وہ تین چار بج جاتے ہیں تو ابھی جو نا وہ میں روٹی بنانے لگی تھی تو یہ جو والا میٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا گرین کلر کا یہ میں نے جب منگوایا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے کافی مجھے یہ ہینڈی لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو نا اوپر آٹا وغیرہ پھر سلاپ کے اوپر زیادہ نہیں گرتا اسی کو میں اس سرہ اٹھا کے بعد میں واش کر کے رکھ دیتی ہوں تو میتھی وغیرہ جو وہ بنانا تو کافی مشکل لگتا ہے مجھے کیونکہ اس کا کافی لمبا کام ہو جاتا ہے پہلے توڑو کاٹو لیکن اس طرح کی چیزیں جب بنتی ہیں تو ٹیسٹی کافی لگتی ہے اور میرے ہسپنڈ کو بھی جو ہے نا وہ پالک میتھی کریلے سرہ کی چیزیں پسند ہے لیکن مجھے بڑی جان جاتی ہے میری بنانے میں تو یہ میں امتیار سے ہی ساری ویجیٹی پر لائی تھی تو میں نے کہا بندیاں بنا لے کچھ نہیں ہوتا چلو تھوڑا بہت گھنٹا زیادہ لگ جائے گا تو ابھی جو ہے نا یہ سیوڈز وغیرہ میرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہیر فال کے لئے بھی اور ویسے بھی آپ کے حالت کے لئے چھوڑتے ہیں یہ لینے لگی تھی ساتھ ہی جب لنچ بنا رہی ہوتے ہیں اس وقت سامنے رکھے ہو یاد آ جاتا ہے تو پھر لے لیتی ہیں اور ابھی شام کی چاہے پیوں گے اور اس ویڈیو کو اوڈٹ کر کے آج ہی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ